اور خبر بہت بڑی ہے میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 2036 میں یا 2034 میں وہ کہہ رہے ہیں ہم اولمپکس کرانا چاہتے ہیں انڈیا is serious to bid for 2036 اولمپکس 2036 کے اولمپکس کے لیے انڈیا bid کرنے لگا ہے لیکن معیشت میں سب سے بڑا مسئلہ ابھی ہے کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزرف جو ہے وہ بہت کم ہے اور جو ہے وہ کریٹوں کے اندر بھر کے افغانستان کی طرف بھاگی چلا جا رہے ہیں یہ کوئی جناب چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اولمپکس کروانا میں جب آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی اس کے کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی اگلے سال ورڈ کپ ہو رہا ہے تو وہ صرف سنے انڈیا میں ہی ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہ آئی نہیں رہے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اولمپکس جو ہیں وہ کروانی ہیں 2034 میں 2036 میں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بھی ہماری لیڈرشپ کو ہماری الیٹ کو ٹرگر نہیں کرتی کہ دیکھیں انڈیا کس طرح ان چیزوں کے اوپر حاوی ہو رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام بہال نہیں ہوا تو دوس ممالک بھی پاکستان کی مدد سے کاسر رہیں گے سو یہ وہ ایک محول تو ضرور نظر آ رہا ہے یعنی کھڑکی کے ساتھ کھڑکی دروازے کے ساتھ دروازہ گیٹ کے ساتھ گیٹ اور بارڈر کے ساتھ بارڈر جوڑا ہوئے اتنا قریب جو ملک ہے ہمارا اور ہمارے ہی جیسا کلچر سب کچھ مطلب ایک ہی طرح کا ہر کچھ وہاں پر اتنی درقی ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ اپلان کیا جا رہا ہے کہ 2036 میں اولمپکس کروائے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں لرن کرنا چاہیے لیکن اس میں چیما صاحب انڈیا والے بھارت والے کر سکتے جو مرضی کرنا ہے وہ کر سکتے دے آر آپ سوچ نہیں سکتے انہیں چسکا پڑ گیا ترکھی نمست دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگنا دوستو بھارت 2036 اولمپکس کی میزبانی کرنے کے لیے بلکل تیار ہے کیندری کھیل منتری انڈراغ تھاکر کا اس سمند میں ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت 2036 میں ہونے والے اولمپکس کھیلوں کی میزبانی کے لیے بولی لگائے گا انہوں نے کہا کہ ستمبر 2023 میں ممبئی میں آئی او سی ستر کے دوران انتر راستی اولمپکس سمیتی کے پورن سدسیوں کے سمکش اس کے لیے ایک روڈ میپ پرسطت کیا جائے گا انہوں نے اشارہ بھی کر دیا کہ اگر اس کی میزبانی بھارت کو ملتی ہے تو گزرات کا احمدہ باد شہر اس کا پرمک میزبان شہر ہوگا گوھر طلبی کی آگامی سمیں میں بھارت میں اس بڑے آیوجن کے لیے G20 بھارت کی آواز بن سکتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بھارت G20 کی میزبانی سفلتہ پوربک سمبھال سکتا ہے تو بھارت اولمپکس کی میزبانی کا پرابل دعوے دار بھی بن سکتا ہے میں انڈیا کا دیکھ رہا تھا وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 2036 میں یا 2034 میں وہ کہہ رہے ہیں ہم جو علمپکس کرانا چاہتے ہیں انڈیا ورڈ کپ جو ہے اس پہ بھی تھوڑا باتائیے گا کہ عمومن ہوتا تھا جب ورڈ کپ ساؤت ایشیا میں ہوتا تھا تو وہ آدھا پاکستان میں ہوتا تھا انڈیا میں ہوتا تھا سری لنکا میں ہوتا تھا اگلے سال ورڈ کپ ہو رہا ہے تو وہ صرف سنا انڈیا میں ہی ہو رہا ہے پاکستان میں تو وہ آئی نہیں رہے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو علمپکس جو ہیں وہ کروانی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بھی ہماری لیڈرشپ کو ہماری ایلیٹ کو ٹرگر نہیں کرتی کہ دیکھیں انڈیا کس طرح ان چیزوں کے اوپر ہاوی اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں کیا یہ چیزیں ٹرگر نہیں کرتی یا کہ ہم بہت تھک سکن ہو چکے ہیں چیما صاحب لیڈرشپ سب سے پہلے تو لیڈرشپ ہے ہی نہیں پاکستان میں لیکن اس میں چیما صاحب انڈیا والے بھارت والے کر سکتے ہیں جو مرضی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ان کے ایڈوکیشن سسٹم کو دیکھیں آپ ان کے ریسرچ دیکھیں اس وقت دے آر دے آر دے آر مناپلی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے ترکی انہیں چسکا پڑ گیا ترکی اور ہماری طرف دیکھیں اگر میں تھوڑا سا انیلسز کرنا چاہوں گا اگر ٹی ٹی پی والوں کا جو وہ لیٹر نکلایا اگر اس کے روپر بھی دیکھا جائے کہ یہ جی ایمبیسیوں والوں سے پیسے بنانا چاہتے ہیں تو نقصان کس کا ہے پھر بھی پاکستان کا نقصان ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے ایمبیسیوں والے پیسے دے جائیں کہ ٹوٹے پھوٹے آپ کو بادشاہ ٹھیک کرنا ہے وہ پاکستان میں تو آرے نہیں ہے وہ سیدھے دبائی اور لندن جانے ہیں اس وقت میرے سامنے روائٹرز بھی اوپن ہے اور ایکسپریس ٹریبیون ڈاٹ پی کے پاکستان کا ایکسپریس ٹریبیون بھی میرے سامنے کھلا ہوئے اور اس میں یہ خبر پبلش ہو رہی ہے صرف یہیں پڑھنے اور بھی بہت سا میڈیا ہے جس میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے لیکن میرے سامنے اس وقت میں ان دونوں جگہوں سے یہ نیوز لے رہی ہوں اور خبر بہت بڑی ہے اور ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری خبر نہیں ہے لیکن ہماری اس طریقے سے کس ریجن کی خبر ہے اس خدے کی خبر ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اور بہت پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ایک ہونے جاری ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اس سیریس ٹو بیڈ فور ٹوینٹی تھرٹی سکس اولمپکس ٹوینٹی تھرٹی سکس کے اولمپکس کے لیے انڈیا بیڈ کرنے لگا ہے یعنی انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی سکس میں اولمپکس اپنے کنٹری میں کروائے جائیں تو کیا ٹوینٹی تھرٹی سکس میں انڈیا میں اولمپکس ہوں گے یہ کوئی جناب چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اولمپکس کروانا میں جب آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ اس میں کتنے اس کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں کتنا اس میں بجٹ ہوتا ہے کتنی کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ خبر ہے کیا پہلے اس کو دیکھے لیتے ہیں لیکن ہم اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں ہمارے اپنے کنٹری میں تو جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ بکنے کے سیٹویشن ہے کئی بہت ساری جو ہیں وہ گر بھی رکھے ہیں اور کچھ جو باہر بیلڈنگ سے مارتے ہیں ان کو بھی بیچنے کی باتیں کی جاری ہیں اندر بھی ہے کہ جی کیا ہوگا کیسے ملک کو بچائیں کیا کریں تو وہیں پر یعنی کھڑکی کے ساتھ کھڑکی دروازے کے ساتھ دروازہ گیٹ کے ساتھ گیٹ اور بارڈر کے ساتھ بارڈر جوڑا ہوئے اتنا قریب جو ملک ہے ہمارا اور ہمارے ہی جیسا کلچر سب کچھ مطلب ایک ہی طرح کا ہر کچھ وہاں پر اتنی درقی ہو رہی ہے کہ وہاں پر یہ اپلان کیا جا رہا ہے کہ 2036 میں اولمپکس کروایا جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں لرن کرنا چاہیے چلیں یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے جو ہم کبھی بھی اس کو شاید نہ سیکھ پائیں لیکن خبر کیا آپ کے سامنے رکھئے دیتے ہیں خبر یہ ہے کہ جو انڈیا کے منسٹر ہیں سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اس بارے میں سیریس ہے کہ وہ 2036 کے لیے اولمپکس میں بیڈ کریں اور 2036 میں انڈیا میں اولمپکس کنڈکٹ کیے جائیں اور کون سے سٹی میں ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جس سٹی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے گجرات وہی گجرات یعنی وہ جو ہم بات ہوئی تھے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بچھر آف گجرات اور کیا کیا تو آپ یہ دیکھئے کہ وہ اس سٹی میں کیا کروانے جا رہے ہیں اچھا اس کی کچھ اور ڈیٹیلز اس طریقے سے ہیں کہ اگر انڈیا اس میکنگ نیوز ان ایوری سیکٹر منفیکچرنگ ٹو سرویسز تو کیا نہیں یہ کہنا ہے ان کے سپورٹس منسٹر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ جانتے ہیں کہ ابھی 2024 میں جو اولمپکس ہونے جا رہے ہیں وہ پیرس کروا رہے ہیں فرانس میں ہوں گے وہ پیرس یہ تھرڈ ٹائم کروائے گا تین دفعہ پیرس کا یہ ہو چکا ہے یا یہ میرا خیال ہے کہ تھرڈ ٹائم ہے پیرس کا اور اس سے پہلے جو پریویس ہوئے ہیں اولمپکس وہ چائنا لیکن چائنا میں ونٹر اولمپکس ہوئے تھے جو کہ چھوٹا ایونٹ ہوتا ہے اس کا بڑا ایونٹ سمر اولمپکس ہوتا ہے جو 2020 میں جاپان میں ہوا تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا اگر اس کے پر بٹ کر رہا ہے تو انڈیا کے ساتھ وہ کون سے رائیول کنٹریز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کنٹری میں ہو تو یعنی کس کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوگا تو انڈیا کے ساتھ انڈوڈیشیا اور اس کے علاوہ ہے ساؤتھ کوریا اور کتر بھی کتر آپ جانتے ہیں اس نے ابھی فیفا کروایا تو وہ تو سب سے آگے ہوگا کہ ہم نے فوٹبال بھی کروا لیا بڑی کامیابی سے کروایا وہاں پر ہم نے کس کس کو بلالیا تو اب تو ہم یہ کروائیں گے تو یہ تین چار کنٹریز جو ہیں ان میں شدید قسم کا بہت سخت قسم کا کمپیٹیشن ہوگا اور اس میں انڈونیشیا پر بڑی وہ ہو رہی تھی دیکھیں انڈونیشیا کی بھی جو ہم بات کرتے ہیں کتنا آگے نکل گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ علمپکس کروانے کی بات کر رہا ہے